جی سبھی بھائیوں کو اسلام علیکم نمشہ رداب سریکال جہن جہفارا دوستو آج میں قبوتروں کی ڈی وارمنگ کرنے جا رہا ہوں مطلب کہ قبوتروں کے پیٹ کے کھگڑے ختم کرنے کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ میں قبوتروں کو دیکھا تو بہت زیادہ پیٹ میں کھگڑے ہو رہے ہیں ان کے تو میں یہ المو مارکس لے کے آیا ہوں المو مار تو آپ لاسکتے ہو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر قبوتروں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو مادین انڈے بھی نہیں رکھتے ہیں اور قبوتر سست ہو کے بیٹھنے لگتے ہیں سوکنے لگتے ہیں اور جی بہت ساری میماریوں کو شکار ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے کچھ دانہ بھی نہیں کھاتے ہیں پوٹ جام یا سوکے میں آ جاتے ہیں تو اس لئے ڈی وارمنگ کرنا بہت زوری ہوتی ہے تو آج میں ڈی وارمنگ اس سے کروں گا ٹھیک ہے یہ دوائی لیکھ آیا ہوں اور یہ ڈی وارمنگ کا طریقہ ایک اور میں آپ کو سردی کا بتا رہا ہوں اس میں اگر یہ جو دوائی ہے اس کے ساتھ اگر آپ گھڑ ملائیں میں پچاس قبوتروں کے لئے پانی لے لیا ہے میں نے ایک قبوتر کا دس ایمیل ٹھیک ہے یہ میں دوپیر میں کروں گا دوپ نکلی ہوئی ہو اس ٹیم کروں گا اس ٹیم مطلب دوپ نکلی ہوئی ہے اس ٹیم تو یہ بیس ایمیل پندرہ سے بیس ایمیل اس میں ڈالوں گا میں اس کے اندر سردی ہے گھڑ ڈال سکتے ہیں آپ آدھا چمچ گھڑ آدھا چمچ آپ ڈال دیں انشاءاللہ آپ جب یہ دیں گے 2-4 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے 2-4 گھنٹے کے بعد ہی اسے داناوانی دیں قبوتروں کو ٹھیک ہے اور یہ پانی دینے کے بعد آپ قبوتروں کو دھوپ میں چھوڑیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 3 سے 4 گھنٹے کے بعد جب وہ بیٹے کریں گے تو ان کے پیٹ سے کیڑے نکلتے ہوئے آپ لائیو دیکھیں گے انشاءاللہ تو میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو کس طریقے سے وہ دیکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ اس طرح سے یہ شیشی نکلے گی دیکھ یہ آپ سیل بھی نہیں کھولی یہ بھی یہ کھولتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو نکالیں گے اس میں سے ہم یہ پانچ ایمل کی سیرنج ہے اس طرح سے ابھی وائٹ نکلے گا یہ کیمیکل یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے دوستو پانچ ٹین ایملز اور پانچ ایمل نہیں لیں گے ہم ڈھائی ایملز لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کچھ پٹھے بھی ہیں اس میں اور تھوڑے یہ اس بات کا اور دھیان رکھیں کہ اگر جو کبوتری ہیں انڈوں میں ہیں جو کبوتریوں انڈوں میں ہیں ماوے میں ہیں ان کبوتروں کو ان کبوتریوں کو یہ پانی نہ دیں بلکل بھی خاص کر اور جو ان کے بچے آج کل میں نکلے ہیں تو وہ بھی خاص کر نہ دیں پانی ٹھیک ہے ڈی وارمین کا تو یہ وائٹ پانی ہو جائے گا اس طرح سے اب میں دیکھے دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح دینا ہے کہ اس کے کیلے بہت زیادہ ہیں اور اس کی کنڈیشن خدر بری ہے بے حساب بری ہو گئی ہے اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہڈی اس کے سینے کی کھڑی ہو گئی ہے ٹھیک ہے ڈانہ بھی بہت کم جگری ہے کیلوں کی وجہ سے اور اسی وجہ سے یہ انڈے بھی نہیں دے رہی ہے ٹھیک ہے تو اسی کو پہلے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے اس کو ہلا لیں گے اچھا طریقے سے پانی کو اور اس میں سے دس ایمیل اس کے حساب سے پر کبوتر کے حساب سے دے دیں گے اس طرح اس کی گردن پکڑیں گے ٹھیک ہے دوستو اور یہ اس کبوتری کو یہ پانچ ایمیل ٹھیک ہے اور اس کو دھوپ میں چھوڑیں گے ٹھیک ہے دوستو خاص کر اسے دھوپ میں چھوڑیں گے اس دوائی کا اثر جو ہے بہت تیز ہوگا دھوپ میں چھوڑنے سے ٹھیک ہے دوستو یہ اس طرح اس کو ہم نے دے دی اس کو تھوڑی سی ایک ایمیل اور دیتے ہیں کیونکہ اس کو کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے اس طرح سے اس کو پلا دی ہے ہم نے اور یہ دھوپ میں ہم نے چھوڑ دیا اسی طرح اور کبوتر کو اسی طرح پلا دیں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو اسی طرح سے اس کبوتر کو بھی دیں گے یہ میرے اڑنے والا پٹھا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں دیتا ہوں دس ایمیل جس طرح اس کو دیا میں نے اسی طرح اس کو میں دی دوں گا ٹھیک ہے دوستو اسی طرح چونچ اس کی پکڑیں اور اس طرح سے یہ پانچ ایمیل کی سیرنج ہے میری اسی طرح سے اس کو دس ایمیل دے دیں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اور ٹھیک ہے اور یہ ہم نے دے دیا ہے اس کو ہم دھوپ میں چھوڑیں گے سب ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے تو ویڈیو کیسے لگی لائک کر سکتے ہیں دوستو میں شیئر اور اس طرح ڈیوالمنگ کر سکتے ہیں کبوتر کی ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی موسیقی موسیقی